ٹی وی سچ ساحس سروکار مکنوں سے بڑی خبر آ رہی ہے دوسرے نمبر پر بزنو اور تیسرے نمبر پر بستی گونڈا میں دو سو اکیاسی دیوریا میں دو سو ستر مدر سے چندند سارنپور میں دو سو اٹھاون اور ساملی میں دو سو چوالیس مدر سے چندند مزفر نگر میں دو سو بائیس گہر مانتا پراپ مدر سے سروے کیا گیا ہے جس میں گیر مانتا پراپ مدرسوں کی سنکھیا سامنے آئی ہے یوپی مدرسہ سروے پکریہ اور تیز ہو گئی ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے ساماداتا ویبانشو موجود ہے ویبانشو یوپی میں مدرسہ سروے پکریہ اور تیز ہو گئی ہے جس میں چھ ہزار پانسو دو گیر مانتا پراپ مدر سے چندند کیے گئے ہیں اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جانکاریہ آ رہی ہے مدرسوں کا سروے ہونے کے بعد پکس اور وپکس کے بیچ تانہ تانی دیکھنے کو مل لئی ہے وہیں اگر بات کی جائے سرکار کی تو سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے مدرسوں کا سچھا ویعصتہ میں بہتری کا پورا پریاس کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہے اگر بات کریں تو جو تمام صوبیدائیں ملتی تھیں مدرسوں کے اندر میں وہ ملتی رہیں گے اور ساتھ ہی مدرسوں کا جانچ کر اور جو صحیح مدرسے ہوں گے اس کو ڈیجیٹالائیشن کے دور میں سمارٹ کلاس اور تمام مول بھوت صوبیدائوں سے جوڑنے کا کام کیا جائے گا وہیں آپ کو بتا دیں کہ 10 ستمبر سے اتر پردیش کے 6502 مدرسے کو چنہت کیا گیا تھا اور اس پر سروے کا کام کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ابھی اگر بات کی جائے تو 80 فیضی یعنی 5200 مدرسے کا سروے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور 20 اکٹوبر تک جو 6502 مدرسے ہیں اس کے سروے کا کام پورا کر لیا جائے گا وہیں آپ کو بتا دیں کہ 15 نومبر تک سبھی جلوں کے جو سروے ہیں وہ ڈیم یعنی کہ 75 جلوں کے ڈیم کو نردیش دیئے گیا ہے کہ جو سروے کا کام ہے اسے آپ 15 نومبر تک الف سنکھیک منترالہ تک سروے کی ریپورٹ جمع کریں آپ کو بتا ہے کہ اس میں اگر بات کی جائے تو ایسے کئی سارے مدرسے جو غلط طریقے سے چل لائے تھے ساتھی ساتھ تمام جو سبیدائے ہوتی ہیں جو فنڈ ہوتے ہیں وہ لیتے ہوئے نظر آئے ہیں اور مدرسے مہد کاجی سامنے آئے ہیں وہ سروے ہونے کے بعد کاموائیاں شروع ہوگی مگر جو مدرسے سہی ڈھنگ سے چل لائے ہیں اس پر پوری طرح سے سرکار کا نگوانی بناتے ہوئے تمام سبیداؤں سے لیس کرنے کے دعوے وادے کیے جا رہے ہیں وہیں آپ کو بتائیں کہ جو مدرسے کے سروے میں تمام ٹیمیں اترکہ دیس کے 75 جلوں میں سروے کرتی ہیں اس دوران بات کی جائے تو سب سے زیادہ مرادہ باد میں 580 فرجی مدرسے پائے گئے ہیں وہیں دوسرے نمبر پر بجنور آیا ہے بجنور جھلا جس میں 450 مدرسے فرجی طریقے سے سنچالیت ہوئے نجوائے ہیں وہیں بستی میں 401 مدرسے فرجی طریقے سے سنچالیت نجوائے ہیں وہیں اگر گونڈا کی بات کی جائے منیزی تو 281 وہیں دیوریہ کی بات کی جائے تو 270 سہاران پور کی بات کی جائے تو 258 ساملی کی بات کی جائے تو 244 اور سنتقویب نگر کی بات کی جائے تو 240 مجفر پور کی بات کی جائے محب کریے گا مجفر نگر کی اگر بات کی جائے تو 222 وہیں سدھارت نگر کے اندر میں 182 گیر مانتا پرابط مدرسے سنچالیت ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو یہ سروے کے آدھار پر جو ریپورٹ آیا ہے اس میں دیکھا جائے تو ہجاروں کی سنکھیا میں پردیس میں فرجی مدرسے چل رہے تھے اور سرکار کی طرف سے جو بہتری لانے کی بات کی جائی ہے دعوے وادے کیے جائے رہے ہیں اور کہا جائے رہا ہے کہ مدرسے کھول کر مہج کاغی روپ سے اسے چلا کر تمام جو سرکار کی طرف سے دھنواز ہی جاتے ہیں اسے فرجی طریقے سے لیا جا رہا تھا وہیں آپ کو بتائیں کہ دس ستمبر سے سروے کا کام پورا ہوا ہے اور آپ کو بتائیں کہ پہلے اس کی تاریخ کچھ اور تھی اور 20 تاریخ تک اس کو برہا کے کر دی گئی ہے اور 31 اکٹوبر تک جو تمام جو سروے ہیں اس کو سبمیٹ کرنے کا آخری ڈیٹ ہوگا وہیں آپ کو بتائیں کہ اس سروے میں ڈیٹ ایکسٹینڈ کرتے کرتے اب 31 اکٹوبر تک ڈی ایموں کو ریپورٹ دینا ہوگا پہلے اگر بات کی جائے تو 20 اکٹوبر تک اس کا ڈیٹ نے دھاویت کیا گیا مگر اس میں 11 دن کا اور آگے تیسی بڑھاتے ہوئے سروے کی ریپورٹ کی بات کی گئی ہے وہیں آپ کو بتائیں کہ اتر پردیش کے راج منتری علب سنکھک منتری دانیس آجاد کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بپکس کے ساوالوں پہ کہ ان کی طرف سے بتائے گیا کہ بپکس بس کہیں نہ کہیں جو سروے ہو رہا ہے اس میں مسلمان سماج کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کے سکسہ میں بہتری کو لے کر وہ پریسان ہے اسی کو لے کر وہ کٹاکس کر رہا ہے اور دانیس آجاد صدقی کہتے ہیں کہ مسلمان کی ترقی کا بیرودھی ہے بپکس ساتھی ساتھ ان کا کہا کہ ہماری سرکار مسلمانوں کی سکسہ میں بہتری لے کر ان کے ترقی کے لیے سروے کر رہی ہے اور مدرسوں کو کہیں نہ کہیں دیکھا جا تو اچھے ڈھنگ سے سنچالی جیسے عام سکول چلتے ہیں ٹھیک ویسے ہی مدرسوں کو بھی ہائی ٹیک بنانے کا جو پریاس کر رہی ہے اس سے بپکس کو کہیں نہ کہیں اچھا لگتے ہوئے نجب نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ اس کام کو نہیں کر سکے تھے اور فرجی مدرسوں کو وہ سنچالیت کر رہا رہے تھے ایسا دانیس آجاد صدقی جو اترپنیس کے علف سنکھیک راج منتری ان کا کہنا ہے اور ان کا صاف طور سے کہنا ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں لیکٹ آب جو ہماری سرکار کا سوچ ہے کہ مدرسوں کے اندر جو چھاتر پر رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں ایک ہاتھوں میں قرآن رہے اور دوسروں میں لیکٹ آب رہے تو آدھونکتہ کے دور میں کہیں نہ کہیں دانیس آجاد صدقی جی کا کہنا ہے کہ ہم اس سے مدرسوں کے جو سکسک و نالی ہے اس میں بہتری لائیں گے اور مسلمان سماج کو بچوں کو جو ان کا کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو ان کے پیسے کا بندرباٹ ہو رہا تھا اس میں روک تھام کریں گے جی منیزی مدرسوں کو بند کیا جائے اور جو ساہتہ ملنے وہ صحیح ساہتہ ان کو دی جا سکے فلال اس پہ آگے کی کیا کروائی آپ کو لگتی کی گورونار پرشاہ سن کی طرف سے ہوگا جی منیزی آپ کو بتائیں کہ اتر پردیش کے اندر میں جو اگر بات کرے تو جو مدرسہ گنتی میں ہے تو اس میں 6502 مدرسے ہیں ابھی اگر بات کی جائے تو 6502 میں سے 5200 مدرسے کا سروے پورا ہو چکا ہے اور بات کی جائے تو 20 فیسدی باقی ہے تو اس میں اگر دیکھا اپنے منیز کی سب سے زیادہ بزنور اور تمام جو جلے ہیں وہاں پر کہیں نہ کہیں سیکروں کی سنکھیا میں جو گیر طریقے سے گیر کانونی طریقے سے مدرسے سنچالیت ہو رہے تھے تو اس میں اگر بات کرتے ہزاروں کی سنکھیا میں باہر آیا ہے تو آج جب میں تمام اتر پردیش کے جلوں کے ڈی ایم میں سچھا بیبھاگ الف سنکھیک منترالے کو اپنی ویپورٹ جاری کریں گے تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جو مدرسے گلت دھنگ سے سنچالیت ہو رہے تھے اور ساتھی ساتھ گلت دھنگتے وہ سرکار کے پیسوں کا مندر باٹ کر رہے تھے اس پر آنے والے سمیوں میں سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کی کاروائی ہوگی تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی ملیزی کہ الف سنکھیک منترالے اور تمام جو عالی آدھکاری ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ پورا جمداری ہے وہ آگے کی کاروائی کیا کرتے ہیں جو گلت دھنگ سے مدرسوں کو سنچالیت کر رہے تھے ان کے اوپر کیا کاروائی کی آتی ہے یہ 31 اکٹوبر جو سروے ریپورٹ ہے اس کے جمع ہونے کے بعد اس پر آگے کاروائیوں کا جو جھڑی ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے جی منیزی مانجو سب سے زیادہ مدرسے گیر مانتا پران مدرسے مراد آباد میں چیند کیے گئے ہیں اور جو بندرباد کا کھیل ہے اس کو روکنا بہت ضروری تھا پرشاہزن کی طرف سے بہت ہی اچھیت قدم اٹھایا گیا ہے فیلال اس قبر پر جننے کے لئے آپ کو بہت بہت دنگوار تو یوپی میں مدرسہ سروے کی پرکریہ تیز ہو گئی ہے اور پرشاہزن کی طرف سے جو کاروائی کی گئے وہ سکت کاروائی کی گئی ہے اسے ضروری بھی تھا کہ پرشاہزن کی طرف سے جو بھی ان کو اندان یا جو بھی ان کو ساہتہ دی جاری تھی اس ساہتہ کا کوئی بھی لکھا جوکا نہیں مل پا رہا تھا پھرکی راشپتی جو بائیڈن کا بڑا بیان سامنے آیا ہے پاکستان کو لے کر بڑا بیان دنیا کا سب سے خطرناک دیش ہے پاک جو بائیڈن نے اپنا بیان دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کا سب سے خطرناک دیش ہے دنیا کے لئے خطرہ بتایا ہے پاکستان یہ بڑی خبر ہے وائٹ ہاؤس نے بائیڈن کا بیان کیا جاری ہے امیر کی راشپتی جو بائیڈن کا بڑا بیان سامنے آئے جس میں انہوں نے پاکستان کو دنیا کا سب سے خطرناک دیش بولا ہے پاکستان کو لے کر بڑا بیان دنیا کا سب سے خطرناک دیش پاک جو بائیڈن کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے دنیا کے لئے سب سے خطرناک پاکستان کو بتایا ہے وائٹ ہاؤس نے بائیڈن کا بیان جاری کیا جس میں انہوں نے پاکستان کو دنیا کا سب سے خطرناک دیش بتایا ہے پاکستان کو لے کر بڑا بیان دنیا کا سب سے خطرناک دیش ہے پاک دنیا کے لئے خطرہ ہے پاکستان اس خبر پر ہمارے ساتھ لکھناو سے ویویک ہمارے سنباتاتہ جوڑے ہیں ویویک وائٹ ہاؤس نے بائیڈن کا بیان سامنے آئے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کے سب سے خطرناک دیش ہے اس کو لے کر کیا کہیں گے آپ جی منی سے بتانا چاہوں گا کہ ابھی جو بائیڈن نے جو ہے اس کے پہلے ٹرمپ جو ہے پرسیڈنٹ پر امریکہ کے تو انہوں نے ایپ سیونٹین کے ڈیل پر پاکستان کو اگزم بین لگا دی تھی انہوں نے روک دیا تھا کہ ایپ سیونٹین میں کوئی بھی فائٹر ابھی مان جو ہے پاکستان کو نہیں دیا جائے گا لیکن امریکہ میں سبتہ پریوکتر کے بعد جو بائیڈن کی سرکار بنتی ہے اور جیسے ان کی سرکار بنتی ہے اور جیسے ان کی سرکار بھی فائٹر کے بعد جو بائیڈن نے جو بند کی گئی تھی یہ پالیٹی جو ہے امریکہ کو ایپ سیونٹین دینے کی امریکہ کی ایپ سیونٹین پاکستان کو دینے کی اس پر سیونٹین موہرنا جو اس کو پہال کر دیا گیا ہے یعنی کی آنے والے کچھ مہینوں میں جو پاکستان کو ایپ سیونٹین ملنے والے ہیں اس طرح کو جوک نہیں ہے امریکہ ان کو جو ہے پیتالیس کروک ڈالر کے حساب سے لڑاکو ایمان جو ان کو پروائیڈ کرائے گا اور اسی کو دیکھتے ہیں بھارت نے کڑا روک دائل کیا تھا جب بیدیس منتری ہے جیسے انکر اپنے یوروپ کے دورے پتھے تو وہاں نے سیدھے انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ جو پاکستان کو ایپ سیونٹین موہیا کر آ رہا ہے تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ وہ کس کے لیے یوز کرے گا یعنی جیسے انکر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان کے پاس ایپ سیونٹین مسائلیں آئیں گی تو وہ سیدھے سیدھے کہ بھارتی بورٹر پہ ہی تانات کرے گا ابھی بھارتی رکھا منتری اپنے امریکی سمکت سے بھی اس کے بارے میں چرچہ کیا ہے اور بھارتی ہیتے کو بھی جان لکھنے کو اس میں کہا گیا ہے آج جو وائیڈن نے جو ڈیموکرٹی کانگریس ابھیجون سمیتی کا جو سوازہ سمیتی بنی تھی اس میں پاکستان کو لکھنے کے بڑا بیان دیا ہے ایک طرح تو وہ 1500 ڈیل سے پاکستان کو دینا چاہتے ہیں وہیں دوسری طرف یہ بڑا بیان دے رہا ہے کہ پاکستان سبھی کے لیے جو خطرہ ہے تو کہیں نہ کہیں امریکہ جو ہے وہ دوہری چال چل رہا ہے وہ بھارت کو بھی سادنے کی کوشش کر رہا ہے وہ پاکستان کو بھی ایپ سیسٹین افیلیول کر آ رہا ہے وہ ہر طریقے سے خود کا ہیت سادنے میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور امریکہ کے بارے میں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ان کا اپنا خود کا فلوگان ہے امریکن فرس باقی انٹرنیشنل ریلسل میں کوئی کسی کا سکا تو سکا نہیں ہوتا ہے ادھر بھارت میں بھارت میں بھارت نے بھارت کے بیان پہ بھارتی رکھا مانتری نے بھی اپنی بات کہی ہے انہوں نے امریکی سمکچ کو کہا ہے کہ یہ بھارت کو ہیتوں میں ضرور جان اکھنا چاہیے وہیں اگر آپ کو پتا ہوگا کی اپ ڈیسٹین لڑاکوز وران کو ہمارے پائلٹ ابھیندہ نے مک ہونٹی ون سے مار گرہا تھا تو پاکستان کے علاوہ اپ ڈیسٹین کھرنے والا کوئی ہے بھی نہیں امریکہ کا جس کی ہوئے سے کافی امریکہ کی کرکری ہوئی تھی اس کی ٹیکنک پہ سوال زیتے تو پاکستان اس کا پہلے سے ہی ہے کہ ایک موجودہ کراک ہے اس کے علاوہ کوئی کھرنے والا دلچسپی بھی نہیں دکھا رہا تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو جو امریکہ جو یہ چیزیں سپلائی کر رہا ہے اور ہم پہلے سے بھی دیکھتے آئے کہ امریکہ نے ہتھیار بیس کے ہی اس کی اکانومی جلتی ہے ہتھیاروں کے دن پر چاہے ایران کا مسئلہ ہو چاہے سیریا کا مسئلہ ہو چاہے بھی یوکرین کو وہ جو ہے سپلائی کر رہا ہے تو انہیں سب سے اکانومی چلتی ہے وہ ہر سب کے ہیتوں کو ساتھے ہوئے چلتی ہے ایک طرف جہاں اس نے پیتاریس کل روپے کی ڈیل فائنل کی ہے پاکستان سے وہیں جو بائیڈن کا یہ جو بیان ہے پاکستان کے پردی کی سب سے بڑا خطرہ ہے ادھر جو بائیڈن نے ایک اور بات کہی تھی کہ ہم اس لیے ایک سیسن ایبیلی بل کرا رہا ہے تو کہ پاکستان ایک نوکلیر پاور دیس ہے اور اس کی سورچہ بھی جروری ہے کیونکہ اگر کوئی نوکلیر پاور دیس ہے اگر وہ کسی آتہادی سنگٹھن پر وہاں کبجہ ہوتا ہے تو وہ کسی پرکار سے اس نوکلیر وپن کا غلط یوز کر سکتا ہے امریکہ کا ہمیشہ رانت نیتک جو بھی ان کا اپنا پیمانہ رہا ہے دو طرف آ رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ پاکستان کو سپورٹ بھی کرتے تھے اور اس کے بعد یہ اب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے تو اگر اتنا بڑا خطرہ ہے تو آپ اس کو سپورٹ بھی دے رہے ہیں ان کو ویپنز بھی دے رہے ہیں ان کو ہر طرح سے آپ سلدھائیں دے رہے ہیں اور آج آپ کا ایک بڑا بیان آ رہا ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے لیے پاکستان ایک بڑا خطرہ ہے فیلالی دوہرہ چریت رہے ہیں امریکہ کا کہیں نہ کہیں فیلالی اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنے بات سیفائی پہنچا دس سال کا نورتن سیفائی سے بڑی خبر سپہ ادھکش اکلیش یادو نے کی ملاقات ملائم سنگھ کے ندھن کے بعد دکھلا تھا بچہ گھر سے پور ویدائک نورتنوہ واج جلہ ادھکش بچے کو لے کر پہنچے سیفائی ماراج گنج کے نورتنوہ کا رہنے والا ہے نورتن سیفائی پہنچا ہے دس سال کا نورتن ملائم سنگھ کے دہان پر ایک بچہ اتنا زیادہ ان کا لگاؤ محسوس کرا کہ وہ سپہ ادھکش اگلے شادوں سے ملاقات کرنے سیفائی پہنچ گیا ملائم سنگھ کے ندھن کے بعد نکلا تھا بچہ گھر سے پور ویدائک نورتنوہ واج جلہ ادھکش بچے کو لے کر پہنچے سیفائی خانپور دورے پر اوکمک منتری بجیش پاٹا خانپور سے بڑی خبر رہی ہے بازپا کرائلے میں کارکرتاؤں کے ساتھ کریں گے بیٹھا بیٹھا کر نکاہ چناؤں پر کریں گے منتر بیٹھا کے بعد شتیش مانا کے آواز پر جائیں گے اوکمک منتری خانپور دورے پر اوکمک منتری بجیش پاٹاک بازپا کرائلے میں کارکرتاؤں کے ساتھ کریں گے بیٹھا کھلے آم نشا کر رہے ہیں بچے کانپور سے بڑی خبر بچوں کا کھلے آم ہککہ پیتے ویڈیو سامنے آیا ہے یہ شرمناک خبر ہے کانپور سے نشے کے سوداغر ماسوموں کو بنا رہے ہیں نشے کا آتی نویل مارکٹ علاقے کا ویڈیو آیا ہے سامنے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے نشا کرتے ہو دکھائی تھے کھلے آم نشا کر رہے ہیں بچے کانپور سے بڑی خبر ہے یہ اس خبر پر کانپور سے انیل ہما ساتھ جوڑے انیل بچوں کھلے آم ہککہ پیتے نظر آ رہے ہیں نشا کر رہے ہیں اور نسے کے سوداغر ان کو یہ نسا مہیا بھی کرا رہے ہیں کیا جنکاری اس کو لے کر کیا کاروائی اس پہ کی گئی نویل مارکٹ کا ماملہ ہے اور یہاں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اکار پی رکھ کے اکھا پی رہے ہیں حالانکہ پولیس نے سنگیار میں لے لیا ہے جو بچوں کو اپنے بیرخ میں لے لیا ہے حالانکہ بچوں کے ماں باپ کو بھلا کے ان کو سمجھایا گیا ہے اور پولیس نے آگے سے ایسی گھٹا نہ ہو اس سے لیے نویل مارکٹ میں ایس کا پور پولیس بڑھا چیز کی جو نویل مارکٹ ہے سہر کا ایک اور پورس مارکٹ ہے چھوٹے 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 بچے ہیں اور اتنا ہکہ پیتے نظر آرہا ہے ویڈیو بھی شوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے اس کو لے کے جب سنگیار میں یہ ماملہ آیا تو بچے چھوٹے ان پر کیا کروائی کیا سکتی ہے لیکن کو روک تھام کے لیے کچھ اپائی کیے گا ہے بھی تک جی جب پرساسوں سے سمجھ میں بات کی گئے تو پرساسا نے کہا ہے کہ آگے سے ایسی گھٹنا نہ ہو اس کے لیے وہ کچھ پلاننگ کرتا ہے اس کے لیے کچھ پلاننگ کرتا ہے اس کے لیے آگے سے کاربائی کریں گے جی آنیل کانپور سے اس خبر پر جوڑنے کے لیے بہت بہت دنباد آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار